ایس ایم ایس کے ذریعے سوال موصل ہوا ہے امیریہ علیہ السنس سے یہ سوال ہے کہ مجھے قبر و حشر کا ڈر لگتا ہے مگر پھر بھی عبادات میں استقامت اور کامل اخلاص نہیں ہو پاتا میں کیا کروں کہ قبر و حشر کا خوف بھی دل سے جاتا رہے اور عبادات میں استقامت اور کامل اخلاص مل جائے قبر و حشر کا خوف جاتا رہے یہ دعا ہے یا الٹ قبر و حشر کا خوف تو بڑھنا چاہیے قبر و حشر کا ڈر لگتا ہے لگتا ہے مگر جاتا رہی ہے شاید آخر میں کہا ہے نا جو میں سمجھا تو یہ تو اسی تمنا نہیں کرنی چاہیے نا اسی دعا کا کسی کو کہنا چاہیے قبر و حشر کا خوف تو بہت بڑی سعادت ہے سعادت بندوں کا حصہ اور یہی خوف تو ہے جو بندوں کو نیک بناتا ہے اور گناہوں کے عادت چھوڑاتا ہے یہی خوف نکلیا تو پھر تو راہ کیا اپنے پاس یہ ساری خوف خدا ہی کی صورتیں کہ اللہ پاک کا خوف ہوگا جب ہی حشر کا خوف ہوگا قبر کا خوف ہوگا نزا کا خوف ہوگا عذاب کا جہنم کا سب خوف 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 خدا ہی ہوگا تو خوف خدا سے ہی ہوگا سب یہ تو اس لئے یہ خوف نکلنا نہیں چاہیے بلکہ بڑھنا چاہیے انشاءاللہ درجہ بلند ہوگے اور یہ کہ نیکیوں میں جو کتا ہے اس کے باوجود ہوتی ہے اس کا بلکل اس کی دعا کرنی چاہیے کروانی چاہیے اچھی بات ہے لیکن بہرحال تو اللہ پاک نیک بنا دے ہم سب کو کوشش جاری رکھنی چاہیے منجدہ وجدہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا تو جدہ و جہد کرتے رہیں زبردستی اپنے آپ کو نیکیوں پر لائیں تکلفن نیکیاں کریں گناہ تو بارہ لے کے ون شوٹ چھوڑنا ہی پڑے گا اور جو فرائز ہیں ان کو بھی ون شوٹ یعنی عملی جامع پہنانا ہوگا باقی جو نفلی نیکیاں ہوتی ہیں بعض اوقات تو وہ تو بتدریجیا بھلے اگر آہستہ بھی عادت پڑتی ہے تو اس میں حرج نہیں ہے نقصان وہ نہیں ہے وہ فرض آہستہ آہستہ نمازی بن جاؤں گا کبھی ابھی دو نمازیں شروع کرتا ہوں تو تین کرتا ہوں یہ نہیں ہوگا پانچوں پانچ نمازیں بلکل ون شوٹ شروع کرنی ہے بلکہ جتنی قضا ہوئی اس کے بھئی صاحب لگا گئے ادا کرنا ہوگا اس طرح گناہ گناہ میں یہ نہیں ہوتا اس طرح صحیح ہو جائے گا اس طرح صحیح ہو جائے گا اس طرح صحیح ہو جائے گا تو یہ نہیں ہوگا بلکہ فوراں سے پیشتر توبہ کریں اور گناہ کو چھوڑ دیں اللہ پر مدد کرنے والا ہے نیت صاحب منزل آسان صلو علی العبیب صلو اللہ علی محمد بیسے یہ ایک بات میرے لسولوں سے اور بھی اس پر رہنمائی مل جائے کہ دعوت اسلامی کے دینی محل میں آتے ہیں تو ظاہرہ اس طرح کے جو موضوعات پر کچھ باتیں سنی تو اگدم سے انسان سنجیدہ تو ہو جاتا ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایسے اسباب ہوتے ہیں جس سے آہستہ آہستہ بھی باقی کی طرف بھی بڑھ جاتا ہے اب اس کو پتہ ہے کہ فلان چیز کھاتا ہوں تو الرجی ہو جاتی ہے اس نے کھائی تو الرجی ہو گئی اب اس نے مطلب یہ کہ کوئی ٹیبلٹ لی جس سے الرجی کا جو اثر تھا وہ جاتا رہا اب پھر وہی چیز کھائے کہاں سے یہ بچے گا اس کے یہ وہ چیز نہیں کھانی تو اسی طرح اگر گناہ سے بچنے کا سین بنا بہت بڑی سعادت ہے اگر پھر جل لوگوں کی صحبت سے گناہ پر بندہ دلیر ہوتا ہے اور نیکیوں میں سست پڑھتا ہے جاکہ انہی کی صحبت میں بیٹھے گا تو کہاں سے بچے گا تو اس لئے وہ گیدرنگ چینج کرنا یہ بہت بڑا علاج ہے اپنے گناہ کی بیماری کا گیدرنگ نیکوں کی اختیار کرے کہ صحبت ہے صالح طرح صالح کنت صحبتِ طالح طرح طالح کنت اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی الصحبت مؤثرہ صحبت اثر رکھتی ہے مؤثر ہوتی ہے اس لئے گیدرنگ تبدیل کیے بغیر تم بولو کہ میں صحیح ہو جاؤں اور یہ ہو تم بہت مشکل ہے اب بتائیے غلیہ کرام نیک بندے اللہ کے جو گزرے ہیں ان کی صحبتیں کیا بندماشوں کے ساتھ ہوتی تھی دوزر ٹکڑے گالیاں بکنے والوں کے ساتھ ہوتی تھی موں بھر کے غیبتیں کرنے والوں کے ساتھ ہوتی تھی گلی بازاروں میں بیٹھ کر ہا 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 کہکے قہکے مارنے والے بے باق لوگوں کے ساتھ ہوتی تھی آپ بتائیے غلیہ کرام کی صحبتیں تنہائی یا پھر صحبت تو علماء کی صالحین کی صحبت ہوتی تھی ورنہ یہ کہ تنہ رہتے تھے عبادت کرتے تھے تو انہوں نے اتنے درجے ان کے بلندوں اور اتنے رتبے پائے انہوں نے بکیہ باپ بولو کہ یہ گالیاں بکنے والوں کے ساتھ اور نمازیں جو نہیں پڑتے اور ندھاڑی رکھتے ہیں نحمد طبیہ نہیں کہ جو آج کل کا ماحول ہے آپ سب جانتے ہیں تو ایسے ماحول میں آپ بولو لو ان کے قدموں میں جا کر آپ کوئی اللہ کی رضا تلاش کرو یا ولایت کا تاج ہے جونڈو کہ ان کے قدموں کی برکت سے ملے گا تو نہیں ملے گا یہ حولیہ کرام کے قدموں کی دھول کے صدقے ملے گا ان کی محبتوں کے صدقے ملے گا ان کی برکتوں سے نصیب ہوگا اس لئے وہ اچھی صحبت ہی اختیار کرنی ہے اور بری صحبت سے خود کو لازمی طور پر بچانا بچانا اور بچانا ہے نور العرفان حضرت مفتی حمد جار خان نعیب رحمت اللہ علیہ نور العرفان صفحہ دو سو انتالیس پر بڑا پیارا مدنی پھول پیش کرتے ہیں دنیا میں اللہ پاک کے راضی ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس سے اللہ کے نیک بندے راضی ہوں اور اسے نیک اعمال کی توفیق ملے بزرگان دین کی طرف دنوں کا مائل ہونا ان کے محبوبِ الٰہی ہونے کی علامت ہے جن کے دل بزرگوں کے یہ طرف مائل ہوتے ہیں خود یہ علامتیں نشانی ہیں کہ یہ بھی اللہ کا مقبول بندہ ہے اللہ پاک کی تھوڑی رضا مندی بڑی کامیابی ہے اللہ پاک اپنے کرم سے نصیب فرمائے